السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ کال اور میسجز کے ذریعے بچیوں کے لڑکیوں کے نام معلوم کرتے ہیں کہ جن کی مننگ اچھی ہو جن کا مطلب اچھا ہو اور ایسے نام جن کے بچی کی زندگی پر اثرات اچھے پڑھیں اس کے اندر نیکیاں اور خوبیاں پیدا ہوں اچھے کردار اچھے کیریکٹر اچھے صیرت والی بچی بن سکے آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی بچیوں کے چند نام میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ نام نئے اور یونک ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے پہلا نام ارم میں ان ناموں کی مننگ بھی آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے ارم ایک شورڈ نام ہے اچھا سا نام ہے اور اس کی زیادہ لونگ بھی نہیں ہے زبان پہ لینا بھی آسان ہے ارم نام ہے اس کے معنی آتے ہیں سنگ میل اور قوم عاد حضرت عاد علیہ السلام کے قبیلے کا نام بھی رہا ہے ارم تو قرآن کریم میں بھی ہے ارم ذات العماد تو یہ نام بھی رکھنے کے قابل ہے آپ اپنی بچی کا نام یہ رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے اقصہ اقصہ نام بھی اچھا ہے اس کے معنی ہے انتہا اور دور دراز یہ اس کے معنی ہے اقصہ نام کی ایک متبرک اور بابرکت اور عظیم الشان اہل ایمان اور مسلمانوں کی جس سے جذبات اور احساسات وابستہ ہیں اقصہ نام کی مسجد اقصہ بھی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت فرمائی تھی تیسرا نام ہے بشرا بشرا نام بھی اچھا ہے اس کے معنی ہے خوشخبری کے خوشی کے مسرد کے تو یہ نام بھی رکھنے کے قابل ہے اپنی بچیوں کے نام آپ بشرا بھی رکھ سکتے ہیں چوتھا نام ہے بارقہ بارقہ کے معنی آتے ہیں چمک کرن اور اسی طریقے پر بجلی جو بادل کے ساتھ کڑکتی ہے بادل کی کڑک کے ساتھ جو روشنی سی پیدا ہوتی ہے اس کو بارقہ بولتے ہیں یہ نام بھی رکھنے کے قابل ہے اپنی بچی کا نام آپ بارقہ رکھ سکتے ہیں اتنی بات یاد رکھیں یہ انگلیش میں کیوں سے لکھا جائے گا کیے سے نہیں اور اردو میں بڑے قاب سے لکھا جائے گا پانچمہ نام ہے آفریدہ اگر آپ بچی کا نام آفریدہ رکھیں تو یہ بھی اچھا ہے اس کے معنی ہے مخلوق پیدا کیا ہوا اور بنایا ہوا سنعت اور کاراگری کے ذریعے سے کسی چیز کو تیار کیا گیا تو آفریدہ نام بھی اچھا ہے اپنی بچی کا اگر آپ رکھنا چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں چھٹا نام ہے باسیرہ باسیرہ اردو میں ساد سے لکھا جائے گا اور انگلیش میں تو ایس سے لکھا جائے گا وہاں سین اور ساد کا کوئی فرق نہیں ہوتا باسیرہ کے معنی آتے ہیں آنکھ دل نشی اچھے لگنے والا دل ربا ساتھوہ نام ہے بازیلا یہ اردو میں اگر ہم اس کو لکھیں گے تو پھر یہ زال سے لکھا جائے گا بازیلا اور انگلیش میں زیڑ سے لکھا جائے گا اور اس کے معنی آتے ہیں دریہ دل سخی خوب اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیا ہوا مال کو خرج کرنے والی آٹھوہ نام ہے تابعہ تابعہ کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والی فرما بردار اطاعت شعار اس کو تابعہ کہا جاتا ہے نوہ نام ہے تقیہ تقیہ کے معنی آتے ہیں خدا کا خوف رکھنے والی اللہ سے ڈرنے والی یہ بھی بہترین نام ہے شوٹ بھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں کہ انگلیش میں یہ کیسے نہیں کیوں سے لکھا جائے گا تقیہ اور اردو میں بڑے قاب سے لکھا جائے گا دسوہ نام ہے تائیبہ تائیبہ کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والی گناہوں کی معافی مانگنے والی اللہ تعالی سے مناجات کرنے والی یہ بھی اچھا نام ہے گیاروہ نام ہے سنہ سنہ کے معنی آتے ہیں سنہ یہ اردو میں سا کے ساتھ لکھا جائے گا اس کے معنی آتے ہیں تعریف مدح کسی کی خوبی بیان کرنا کسی کی تعریف بیان کرنا تو سنہ نام بھی اچھا ہے اپنی بچی اور بچیوں کا نام بچیوں کا نام یہ سنہ آپ رکھ سکتی ہیں باروہ نام ہے ساقیبہ ساقیبہ یہ اردو میں جب آپ اس کو لکھیں گے تو یہ سا سے لکھا جائے گا اور بڑا قاب سے لکھا جائے گا انگلیش میں یہاں کے نہیں بنے گا کیوں بنے گا ساقیبہ ساقیبہ کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن روشنی اس کو ساقیبہ کہا جاتا ہے تو یہ میں نے چھانٹ کر کے جو نام مجھے پسند آئیں اپنے سبسکرائبر کے لیے اپنے تعلق رکھنے والوں کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے جو نام مجھ سے معلوم کرتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ شورٹ انداز میں بہترین مانا کے ساتھ بارہ تقریباً یہ نام میں نے پیش کیے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ نام بہت پسند آئے ہوں گے باقی آپ اس ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے اپنے بچوں اور بچیوں کے نام اس طریقے کے شورٹ انداز میں مختصر نام چھانٹ کر کے اسلامی اور اچھے نام رکھا کیجئے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ